دوستو حب سے گھٹن زدہ محول کی کہانی ہے جہاں سب کرداروں کو زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی روپ میں شدید گھٹن اور محرومی کا سامنا ہے اس کہانی کے سبھی کردار کسی نہ کسی شکل میں محرومیوں کا شکار ہیں ڈپریس ہیں فیروز خان بطور ہیرو باسد کا کردار اس خوبصورتی سے ادا کر رہا ہے کہ بہت سے ناظرین صرف اسی کی وجہ سے ڈراما دیکھ رہے ہیں وہ بھی انگری ینگ مین یا اگریسیو باس کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اس کی ماں اپنے بیٹے کی محبت سے محروم ہے کیونکہ باسد ماں سے نفرت کرتا ہے وہ باسد کو بچپن میں اس وقت باپ کے پاس اکیلہ چھوڑ گئی جب اسے ماں کے پیار کی شدید ضرورت تھی بانو اور عیشہ کی ماں کا مالی سہارا یہی دو بیٹیاں ہیں وہ ان سے گھر کی مالی ضروریات تو پورا کرتی ہیں لیکن ان کی خواہشات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی بانو اپنی محبت تلال کو ماں کے انکار کے سبب کھو چکی ہے اگلے اپیسوڈ میں اس کی زندگی کی واحد خوشی تلال اس کی آنکھوں کے سامنے چھن رہی ہوگی اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی اور اپنی آنکھوں سے اپنی ہار اپنی بربادی یعنی تلال کی کسی اور سے شادی کا منظر دیکھنے جائے گی اس کی بہن عائشہ بھی دن رات محنت کر کے بہن کو اور ماں کو سہارا دیئے ہوئے ہیں باست بھی تنہائی کا شکار ہے اس پر آفیس کی ذمہ داریاں بھی آن پڑی ہیں باپ کی وسیعت الگ اس کے آڑے آ رہی ہے کہ کوئی پراپرٹی بیچنے یا خریدنے کے لیے باست کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے اب بزنس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے لون کی ضرورت ہے لیکن اس کی ماں جو بزنس کی نگرانی بھی کر رہی ہے وہ اسے کہے گی کہ تم لون لے کر بہت بڑی گلتی کر رہے ہو باست کو اپنے کاموں میں ماں کی مداخلت پسند نہیں اس کو اپنی ماں کی وجہ سے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی ہے لیکن باپ نے وسیعت میں شادی کی لازمی شرط اس لیے رکھ دی ہے کہ باست عورت کی نفرت میں عمر بھر کمارہ نہ رہ جائے اب والد اور والدہ کی جدائی میں قصور کس کا تھا یہ پہلو بھی پوری طرح واضح نہیں کیا گیا ہے اور تھوڑا سا سسپنس رکھا گیا ہے کیونکہ موجودہ وقت میں تو ماں بہرحال باست کا اچھا ہی چاہتی ہے یہ نہیں معلوم کہ چھوڑتے وقت اس کی ماں کی کوئی مجبوری تھی کہ اس نے اس وقت ننے باست کی پرواہ نہیں کی یا اسے بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باست کو کسی سٹیج پر جا کر پتا چلے کہ اس کی ماں ٹھیک تھی باپ کی کسی خرابی کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑا پھر وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا جبکہ باست اس وقت تو خود کو تنہا اور ہیلپ لیس فیل کرتا ہے اسے انگزائٹی کے لیے دوائیاں لینا پڑتی ہیں اس کی ماں کو اس بات پر بھی افسوس ہے لیکن باست تنہا پرست بن گیا ہے وہ اپنی ماں کو قریب نہیں آنے دیتا اگلے اپیسوڈ میں جب ماں اس کو کہے گی کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھی ہے تو وہ ماں کو بتا دے گا کہ آپ کو میرے لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں میں نکاح کر چکا ہوں عائشہ یعنی عشنہ شاہ بھی فطری خوبصورت اداکاری کر رہی ہیں اور اپنے کمنٹس دیجئے شکریہ اللہ حافظ